اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے فی السوقی سبق نمبر چار فی السوقی بازار میں سوقن یم اسواق بازار سوقن دیکھیں یہ مؤنس سماعی ہے مؤنس سماعی یعنی اگر آپ نہیں جانتے کہ مؤنس سماعی کسے کہتے ہیں تو آپ عربی گرامر کے ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور لیسن نمبر ففٹی سیون میں میں نے اس سب کو کلیر کر دیا ہے یہاں پر باتچیت کا انداز ہے کہ عمر اور خالد دونوں میں باتچیت ہو رہی ہے عمر بات کو سٹارٹ کرتا ہے حَلْ زُرْتَ سُوْقَ حَذَ الْبَلَدِيَا صَدِيقِي زَارَ زَارَ يَزُورُ مطلب وزٹ کرنا دیکھنا زیارت کرنا حَلْ کیا زُرْتَ تُو نے زیارت کی ہے سُوْقَ حَذَ الْبَلَدِي اس شہر کے بازار کی سُوْقَ مُضَافِ دیکھیں اسی لئے اس پر الفلام نہیں ہے حَذَ اس میں اشارہ الْبَلَدْ مُشَارُنِ الْبَلَدِي اس میں اشارہ مُشَارُنِ الْبَلَدِي دونوں مل کر یہ سُوْقَ کا مُضَافِ الْبَلَدِي ہو گئے ہیں اسی لئے مُضَافِ الْبَلَدِي پر دیکھیں یہاں پر زیر آیا ہے حَذَ بھی حالتِ جَرْدِي میں ہے کیونکہ حَذَا تو مبنی ہے اس پر تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اے راب کا تو خالی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ حالتِ جَرْدِي میں مُضَافِ الْبَلَدِي ہونے کی وجہ سے اس شہر کے بازار کی یا صدیقی اے میرے دوست اس کا جواب دے رہا ہے خالد کہہ رہا ہے لا نہیں یا آخی بھائی نہیں بھائی نہیں اے میرے بھائی یا آخی اے میرے بھائی تو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میندل جارت نہیں کی ہے فَإِنِّي تو بے شک میں فَا تو اِنِّي میں غَرِيبٌ جَدِيدٌ غَرِيبٌ مطلب اجنبی دیکھیں بہت سارے الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں جو اردو میں الگ میننگ دیتے ہیں لیکن وہی سے مگر عربی میں یوز ہو جائے تو اس کا اقدم میننگ چینج ہو جاتا ہے جیسے آپ لفظ غریبون ہی کو لے لیجئے غریب عربی میں فقیر اور مشکن کو کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ روپیہ پیسا نہ ہو لیکن غریب عربی میں فقیر کے معنی میں بلکل بھی نہیں ہے کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے غریب ان کا مطلب ہوتا ہے اجنبی پردیسی نیا جیسے ہم کہیں دوسرے ملک میں چلے جائیں تو ہم کیا کہلائیں گے ہم غریب کہلائیں گے جدید نیا ہوں فی حاضر بلدی اس شہر میں لا اعرف الطریقہ لا اعرف میں نہیں جانتا الطریقہ راستہ مجھے تو راستہ بھی معلوم نہیں ہے عمر کے رائے تعالی آؤ تعالی آؤ معی میرے ساتھ فانی تو بے شک میں زاہبن جانے والا ہوں یا جا رہا ہوں الہ سوقی بازار چلو میرے ساتھ چلو میں بازار جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں لی اشتریہ تاکہ میں خرید ہوں دیکھیں میں آپ کو بتایا تھا کہ لام زیر لی یہ کبھی کبھی یہ کئی کی شکل ہوتی ہے لام کئی لام کئی ہم اس کو بولتے ہیں تو کئی جو فیل مزارے کے آخر کو زبر دیتا ہے حروف ناسیبہ میں سے کہلاتا ہے تو یہ لام زیر لی کئی کی دوسری شیف ہے دوسری شکل ہے تو یہ بھی وہی سیم پاور دکھائے گا جو کئی دکھاتا ہے دیکھئے فیل مزارے کے لاسٹ کو اس نے زبر دے دیا ہے لی اشتریہ تاکہ میں خرید ہوں باز الحوائجی کچھ ضرورت کی چیزیں باز مانے کچھ الحوائج ضرورت کی چیزیں کچھ میں تاکہ ضرورت کی چیزیں خرید ہوں ونرجعہ اور ہم لوڈ جائیں گے دیکھئے نرجعہ مطلب اس کے شروع میں بھی لام زیر لی ہے وہ جو اوپر آئے تھا لی اشتریہ ونرجعہ اور ہم لوڈ جائیں گے قبل المغربی مغرب سے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ ان اگر شاہا چاہا شاہ یا شاہا چاہنا اگر چاہا اللہ اگر اللہ نے چاہا ہم مغرب سے پہلے لوڈ جائیں گے فَإِنَّ سُوْقَ کیونکہ بازار فَإِنَّ کا ترجمہ آپ کیونکہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بازار غَيْرُ بَعِيدَةٍ دور نہیں ہے غیر کا مطلب غیر اور نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے غیر بَعِيدَ دور دور نہیں ہے یعنی بازار پاس ہے مغرب سے پہلے تو اور آم سے آ سکتے ہیں دیکھیں انہ کا اس جو ہے منصوب ہے اور انہ کے خبر جو ہے وہ مضاف مضافلے کی شکل میں آئی ہے غَيْرُ بَعِيدَةٍ تو مضاف پر احراب ظاہر ہوگا مضافلے پر احراب ظاہر نہیں ہوتا ہے وہ مضافلے کا تو اپنا احراب ہوتا ہے لیکن انہ کے خبر کا جو احراب ظاہر ہوگا وہ مضاف پر ظاہر ہوگا مضافلے پر ظاہر نہیں ہوگا تو دیکھیں خبر جو ہے وہ مرفوع ہے اس پر پیش ہے خالد خالد کے رائے ماشاءاللہ 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 ہاظی ہی یہ سوقن قبیرتن یہ تو بڑا بازار ہے یہ سوقن مؤنس ہے سمائی ہے یعنی یہ مؤنس یوز ہوتا ہے عرب والے اس کو مؤنس ہی یوز کرتے ہیں اسی لئے دیکھیں اس کی جو صفت آئی ہے قبیرتن وہ مؤنس آئی ہے یہ بڑا بازار ہے اور حاضر بھی مؤنس ہے یہ بڑا بازار ہے وَدْدَقَاقِينُ اور دکانیں نظیفتن صاف ہیں جمیلتن خوبصورت ہے دکانیں بھی بڑی صاف شفاف اور بڑی خوبصورت ہیں دکاقین جمع ہیں دکانن کی دیکھیں دکانن واحد یوز ہوتا ہے لیکن اس کی جمع جو ہے دکاقین وہ مؤنس یوز ہوتا ہے وہ مذکر یوز نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامر میں اچھی طرح سمجھا دیں گے اسی لئے اس کی خبر جو ہے وہ نظیفتن مؤنس ہے جمیلتن بھی مؤنس ہے اور دکانیں خوبصورت ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں وما حضر دکان الجمیل اور یہ خوبصورت دکان کیا ہے یعنی کس چیز کی ہے ماں کا ترجمہ کیا لیکن ہم اپنی زبان میں کرے لیکن کس چیز کی ہے اور یہ خوبصورت دکان کس چیز کی ہے اس کی لوکیشن میں بتا رہا ہے دکان کی الیمین رائٹ سائیڈ میں دائیں جانب یمین دائیں جانب کہ یہ رائٹ سائیڈ میں خوبصورت دکان کس چیز کی ہے یا عمرو اے عمر اب عمر اس کو بتا رہا ہے آزا یہ دکان فاکہانیین مضافلے فاکہانیین میوہ فروش ٹھیک ہے پھل والا یہ پھل والے کی دکان ہے فاکہانی پھل والا دکان دکان مضافلے دیکھیں دکان پر لفلام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے یہ پھل والے کی دکان ہے آ کیا لا ترہ تم نہیں دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے لا ترہ نہیں دیکھ رہے ہو آ کیا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو فاکِ hatun مطلب پھل میوے کیا تم پھلوں کو نہیں دیکھ رہے ہو وَتَرَنْنَّاسَ اور لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو دیکھیں اس پر لا نہیں ہے لیکن یہ اسی سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کیا تم پھلوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو یعنی لوگ کیا کر رہے ہیں یُوسَا وِمُونَ مطلب بھاوتاو کرنا بارگیننگ کرنا بھاوتاو کر رہے ہیں الفاکِحانِيًا یعنی پھل والے سے میوہ فروش اس کو میوہ فروش بولتے ہیں ٹھیک ہے پھل فروش اور میوہ فروش سے باوتاؤ کر رہے ہیں فی ہا ان پھلوں کے سلسلے میں ہا کی ضمیر جا رہی ہے فوا کے ہے پھلوں کی جانے یعنی پھلوں کے سلسلے میں وہ باوتاؤ کر رہے ہیں خالد کہہ رہا ہے انا اریدو ان اشتری شیئن من الفوا کی انا اریدو میں چاہتا ہوں ان اشتریہ دیکھیں ان بے حرف ناصب ہے حروف ناصبہ میں سے ہیں ان لن کا اذن تو ان فعل مزارے کے لاسٹ کو کیا عراب آ جائے گا دیکھیں آپ پر لکھا ہوا نہیں لیکن ہمیں آٹومیٹکلی فورا لگا دینا ہے ان اشتریہ کے میں خریدو شئیئن کچھ کچھ من الفواہ کی ہی جو ہے پھلوں میں سے یعنی میں کچھ پھل خریدنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے من الفواہ کی ہی پھلوں میں سے جیسے اب جیسے کا ترجمہ کر لیں گے جیسے الموزہ کیلہ بنانا والجوافت اور امرود والبرتقال اور سنترہ فانی تو بشک میں اریدو چاہتا ہوں ان ادعو کہ دعوت کروں ٹھیک ہے دعا ادعو من بلانا دعوت کرنا کہ میں دعوت کروں بازل اخوانی کچھ دوستوں کی کچھ بھائیوں کی اخوان بھائی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بازل اخوان کے میں دعوت کروں کچھ بھائیوں کی الفطوری ناشتے کی ناشتے کی طرف بلاؤں مطلب ناشتے کی دعوت کروں بکردن صبح صبح کل صبح میں دعوت کرنا چاہتا ہوں اب عمر اس کو ایڈوائز دے رہا ہے اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ رہا ہے الجوافت امرود غالیت جدن بہت مہنگے ہیں دیکھیں جوافہ کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مہنس ہوا اسی لئے اس کی خبر بھی مہنس آئیے کہ جدن بہت بہت مہنگے ہیں فی حاضی الایام ان دنوں میں حاضی مطلب ان ایام دن ان دنوں میں ہم روض تو بہت مہنگے والبرتقال اور سنترہ جو ہے حامزن وہ کھٹا ہے وہ آج کل کھٹا آ رہا ہے بہت اور سنترہ کھٹا ہے حامز کھٹا برتقال دیکھیں اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے کچھ نہیں تو مذکر ہے اسی لئے اس کی صفت بھی مذکر آئیے سوری اس کی خبر بھی مذکر آئیے ولا بأس بالموزی لا بأس مطلب کوئی حرج نہیں ہے نو پروبلم بالموزی کیلے میں کیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں یہ کیلے آپ خرید سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مشید نائے رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آگے والا سبق آپ کو سمجھا دوں گا ہماری ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لی